بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عارف شاہ دیسی پور میں آج بنا رہا ہوں آپ کے لئے گرم گرم پکوڑے کیونکہ بارش ہو رہی ہے بڑا زبردست تھندہ تھندہ موسم میں تھندہ تھندہ موسم میں گرم گرم پکوڑے بنائیں گے آلو اور مسالے کے پکوڑے بہت مزے کے پکوڑے بنائیں گے اور ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے آج کا موسم بارش ہو رہی ہے اور شروع کرتے ہیں آج کی ریسی پی اور بناتے ہیں آلو کے پکوڑے پیاس کے پاس پیاس میں جو کٹ لیا تھا دھنیا پودینہ اور ہری میرچس میں شامل کریں گے دندہ ہردی شامل کرتے ہیں ساتھی اب اس میں ڈال دیسن دیسن اس میں میں ڈال رہا ہوں تقریباً میرے پاس ہے چار چمچ دیسن کے چار چمچ بیسن شامل کرتے ہیں میں نے دو بڑے چمچ بھر کے میادر میادر ڈالنے سے بڑے اچھے کرسپی کرسپی زائی کا ہوگا کرسپی پوڑے بنائیں گے آپ کے اس کے پاس ایک چمچ بڑی چمچ کون فلار کی ڈالیں گے باطلوں کی آواز آ رہی ہے ایک چمچ ڈالتے ہیں کھوٹی ہی لال میرز اسے دور کہیں دو چمچ کھوٹی ہی لال میرز شامل کر رہا ہوں ایک چمچ ڈالوں گے اس میں نمک نمک آپ نے زائیکے کے حساب سے کامیوں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے پاس لال میرچ ہے ایک چمچ بھر کے اسے دنیا ایک چمچ بھر کے زیرہ ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے اس کے بعد اب سوڈا ڈالیں گے جب آلکھا بادلوں کی آوازیں آ رہی ہیں بارش شروع ہونے والی ہلکی بندہ بندی شروع ہو گئی ہے بادلوں کی آواز آپ کو آئی ہو گئی سوڈا شامل کرتے ہیں ہلکی بندہ بندی شروع ہو گئی ہے جلدی جلدی مسالہ ہم نے مکس کر لی ہے اب باقی چیز آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں بڑا اچھا زبردست موسم ہو رہے ہیں آرے آرے سب سترا پودینو لگا ہوئے ہیں پھول کتنے پیار بارش کے بعد نظر آ رہے ہیں کتنے اچھے یہ دیکھیں جب بادل آئے میں اور بارش شروع ہونے والی ہے ہلکی ہلکی سی بندہ بندی ہوتی ہے جیسے ہمارے پکوڑے بنیں گے امید ہے کہ ساتھ میں بارش بھی شروع ہو جائے گی پرندوں کے چیچانے کی آوازیں آ رہی ہیں بہت ہی پیارا موسیم ہے بہت ہی زبردست نظار ہے تو دیکھتے رہیے آج بناتے ہیں بارش کے موسیم میں پکوڑے جب اس میں پانی شامل کرکہ اچھی طرح سے تمام مسائلے کو مکس کر لیں گے ایک کلاس میں پانی اس میں شامل کر رہا ہوں اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے تاکہ سارے مسائلے بیسن میدہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے دید والگی الگی بارش شروع ہو چکی ہے مسائلہ ہمارا مکس ہو گئے آلو جو میں نے کٹ کے رکھے تھے اسے بھی مسائلے کے اندر ہم لوگ اس طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے بہت زیادہ دیر کلین نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ آلو بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور یہ مسائلہ اس کے اندر ہے تیز تیز ہوایں چل رہی ہیں بجلی چمک رہی ہیں باتلوں کی آواز باتلوں کی زوردار آوازیں آ رہی ہیں بجلی چمک رہی ہیں بجلی چمکنے کی آواز ہیں اور بہت تیز بارش دوپانی بارش ہو رہی ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہو رہا ہے اور سامنے ہے ہمارے گندم کی فصل ماشاء اللہ کتنا پیارا موسم کتنا زبردست نظارہ ہے ہر طرف ہریالی ہے ہریالی ہے سرسبز و شاداب جی تو آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے ساتھ میں بارش ہو رہی ہے اپنے براندے میں بیٹھ کے ہم بک پکوڑے بنا رہے ہیں آئل گرم ہو چکے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں آئل بہت تائم لگ رہے ہیں دیکھیں ہوا کتنی تیز چل رہی ہے آگ بھی ہوا سے ادھر ادھر جا رہی ہے لیکن جو مزہ یہاں بیٹھ کے بنانے کا ہے وہ مزہ کچن میں بیٹھ کے بنانے کا نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں پکوڑے بنانا تیل دیکھیں ہمارے گرم ہو چکا ہے دیکھیں کر کے اب اس میں ڈالتے جائیں گے آلووں کو الگ الگ کر کے ڈالنے ہم نے اور اچھی طرح سے مسالہ دیکھیں ان کے اوپر لگ گیا اچھی طرح سے اس طرح سے مسالہ لگا کے اور یہ اس میں گرم تیل میں ڈالتے جائیں گے دیکھیں جیسے ہلکہ ہلکہ سے کلر آنا شروع ہوئے اسے چینج کریں گے اور ماشاء اللہ کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرم گرم پکوڑوں کی کیا زبردست خوشبو ہے بہت مزہ آ رہا ہے بہت ہی لذیذ بند ہے بہت مزہ کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست مسالہ لگا ہوئے آلو کے پکوڑوں کے ساتھ اور جو موسم ہے کیا ہی کہنے کیا ہی بات ہے جی ساتھ سو چمچ ہلاتے رہیں گے کیونکہ موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے تیل گرم گرم ہے اگر چمچ نہیں ہلائیں گے تو اپر سے پکوڑے ٹھنڈے رہیں گے اندر سے گرم ہو جائیں گے تو چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اندر سے باہر تاکہ اچھی طرح سے پکوڑے بن جائیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا زبردست کتنا پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ایک ایک کر ان کو نکالتے جائیں گے اچھی طرح سے آئل نکالیں گے جی اب سارے پکوڑے نکال لیتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں کتنا زبردست گولڈن پیارا سا کلر آ گیا اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور گرم گرم پکوڑے کھانے کا کیا ہی زبردست مزہ آئے گا تو اب اس کے بعد باقی پکوڑے بھی بنا لیتے ہیں اور آپ کو دیکھیں جی تو یہ دوبارہ سا پکوڑے میں اس میں ڈال دی ہیں اور بن رہیں گرم 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 پکوڑے گرم پکوڑے جی تو ناظرین بارش کے ساتھ ساتھ ہمارے گرم گرم پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں جی کتنے زبردست کتنے پیارے خستہ خستہ پکوڑے بنیں بہت ہی مزہ دار یہ میں آپ کو میں توڑ کے دکھاتا ہوں کتنے خستہ خستہ مزہ کے پکوڑے ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مزہ دیشم کتنے پھر رکھے کرے کتنے پھر رکھے کرے مزہ دیشم کتنے پھر رکھے کرے میرے گا مزہ دیشم مزہ دیشم آمدا یا estatی موسیقی